بابر آزم کے پاکستان کی ٹیم سے واہر ہو جانے کے اوپر میں کرنٹ پلیئرز کا دیکھ رہا تھا کس نے بات کیا تو فخر زمان کا ٹویٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے اور فخر زمان نہیں بات کیا فخر زمان آپ کو بتا ہے فخر زمان کو بتا چل گیا کہ بھئیہ اب اور کتنی ہی میں نے کرکٹ کھیلنی ہے بیس کی آنکھ جو دل میں آئے وہ بولو تو سینا تب ہی تو وہ کون سا ہے وہ کیا کنیکشن کیمپ ہوا تھا جو اس میں فخر زمان جو ہے وہ لڑ گیا تھا اسمان بالا کو ڈیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ اسمان بالا کی بھی کیا ہی بات ہے میں نے بتا ہے صحیح وظیفہ لگا ہے قسم اللہ پاک کی صحیح وظیفہ لگا ہے میں جب ان لوگوں کی کھاتے دیکھتا ہوں میں میں کہتا ہوں نہیں یار کچھ نہ کچھ تو ہے مطلب ان کو ان کی کمپیٹنسی کے اوپر تو اتنا کچھ نہیں مل سکتا مطلب ہے اوپر والے نے ان کی روزی روٹی لگائی بھی ہے برنا ان کی کمپیٹنسی کے اوپر میں ان کو کرکٹ ٹیم کے کپڑے دھونے والا نہ رکھوں صاف سی بات ہے بٹ خیر چلو فخر زمان نے فخر زمان نے بات کیا کیا فخر زمان بسیکلی کوئی بات تھا کہ اس نے کنسرن شو کیا تھا کہ یار یہ جبابر آزم کو ڈراؤپ ہونے کی بات ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے وہاں پر ویراد کولی کی اگزیمپل دی کہ ویراد کولی کبھی تو تین سال کا پیش تھا دوزار بیس کے سٹارٹ سے لے کر دوزار تئیس تک اور اس ٹائم ان تین سالوں میں ویراد کولی کی تینوں فارمیٹس میں جو ایوریج تھی وہ تھی ایک میں انیس تھی ایک میں ٹھائیس تھی ایک میں چھبیس تھی آپ کو پتا ہے ویراد کولی رنز نہیں کر پا رہے تھے ان تین سالوں میں بلکل ورد ویراد کولی کو ڈکا لگاوا تھا تو یہ سیڈ کہ ایڈیٹ ٹیم نے تو نہیں ویراد کولی کو باہر کیا سیلیکٹرز نے تو بیراد کولی کو باہر نہیں کیا وہ انفیکٹ بیراد کولی کے ساتھ کونٹینیو کرتے رہے ہیں تو اگر ہم اپنے پریمیم بیٹسمن کو سائیڈ لین کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ایک بڑا نیگٹیب قسم کا میسج جائے گا اکروس دہ ٹیم ٹھیک ہے اور پینک بٹن دبانی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے جو کی پلیئرز ہیں نا ان کو سیف گارڈ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کو انڈرمائن کریں اب فرق زمان کی جو بات ہے نا وہ بس اس بات کی بات بات جو ہے نا وہ بس اس میڈیم تک کیا ہے کیونکہ اس کے پر عمل شمل تو کوئی نہیں ہوا آپ کے تین جو میجر پلیئر ہیں وہ تو باہر ہو گیا ہیں بابر باہر ہو گیا ہیں شاہین باہر ہو گیا ہیں نسیم باہر ہو گیا ہیں شاہین اور نسیم کے بارے میں تو یہ بھی میڈیا بات کر رہا ہے کہ ان دونوں نے خود ہی اپنے درخواست پیش کر دی تھی مجھے ایک کچھ دن کی عرضی دی جائے تو انہوں نے خود ہی اپلیکیشن پوٹ اپ کر دی تھی کہ ہم فٹ نہیں ہیں ہمارے مسائل ہیں تو ہم اس تیس سیریز کو کانٹینیو نہیں کر سکتے سیانے ہیں ویسے دونوں مار بہت پڑ رہی ہیں نا ایک تو مار پڑ رہی ہے پھر انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جس ملدان کی بکٹ کی اوپر پہلا مچ آپ آ رہے ہیں آپ دوسرے تیسٹ میچ میں بھی وہی بکٹ یوز کریں گے اور آپ صرف ایک چکر میں وہ بکٹ یوز کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہے کہ اب تو شاید سپن ہونی شروع ہو جائے اس بکٹ کی اوپر کیونکہ پہلے تیسٹ میچ میں تو بال کوئی نہیں سپن ہوئی سرکار بال سپن ہونا صرف ٹیکنیک نہیں ہوتی لیچ کا کون سا سپن ہو رہا تھا کہ وہ سات بکٹے لے گیا پورے تیسٹ میچ میں سوچا کرنے سر آ رہا ہے یہ فخر کی بات سے یہ دستی پینک بٹن میں دبائے کریں یہ جو بابر کا جانا ہے یا سمتھنگ لائک دائٹ اب وہ بات وہی ہے فخر زمان کو میں یہی کہوں گا کیوں گروہ کھلنے کا موڈ نہیں ہے ٹیم میں ہیں آج کل بوت تیسٹر لگا رہے ہو آپ ایسا نہ ہو گئے پکڑ کے پی سی بی کی سیلیکشن کمیٹی آپ کو تیسٹر لگا دے بلگے نہیں ہے آپ کو تو شاید مشکل یہ لگے کیونکہ لاہور کلندرز کا بھی تو اتباندہ بیٹھا بہنے سیلیکشن کمیٹی میں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے کائل کری لے گا کیونکہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے کائل کیا سب کو کہ بابر آزم کو ڈراب کرنا چاہیے اور بیلسنگ ایکٹ میں شاہین اور نسیم کو بھی ڈراب کر دیا گیا یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں اب ظاہری بات ہے جتنا وہ اتنی باتیں وہ جیسے کہتے ہیں بم پھوٹا ہے نا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بابر کو شاہین کو ڈراب کر دیا جائے گا نسیم کو ڈراب کر دیا جائے گا اب چونکہ بم پھوٹ ہے تو اب سارے جو ہیں وہ آ کر بتا رہے ہیں کہ جب بم پھوٹا تو اس ٹائم اس کا رنگ جو ہے وہ شولوں کا وہ نارنجی تھا کوئی کہہ رہا تھا نہیں پنک تھا کوئی کہہ رہا تھا پاگل ہو گیا یلو گلر کا فریم تھا تو وہ یہ نا اب ایک واقعہ ہو گیا تو اس سے ریلیٹڈ ہر کوئی اپنی اپنی آ کر آپ کو دے گا اس میں اب کچھ باتیں سچ ہوگی کچھ نہیں ہوگی تو میں تو جی سے کہتے ہیں ایک برادر ایسپیکٹ میں دیکھتا ہوں چیزوں کو کہ یاد اس کا کیا ہوگا دیکھو فقر زمان کی بات تب ٹھیک تھی کہ اگر انہوے کے بابر کا بڑا نا جسے کہتے ہیں صحیح حساب کتاب سیٹ بیٹھا ہوتا بابر آزم کا حساب کتاب سیٹ بیٹھا نہیں ہوا ایک تو بابر آزم کا دیکھو ایک تو بابر آزم کی اپنی فارم ٹھیک ہے پھر بابر آزم جس ٹیم کو لے کر چل رہا تھا اس ٹیم کی اوورال کنڈیشن ابھی کیا ہے دو چیزیں پھر بابر آزم کا ٹیم کی پولٹیکس میں بھی انوالو ہونا وہ بھی ایک فیکٹر ہے اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ بابر آزم کو ٹیم کی پولٹیکس کا نہیں پتا تھا یا وہ ٹیم کی پولٹیکس میں انوالو نہیں تھا تو پوگو دیکھ لو لیکن ابو امی کو ساتھ بٹھا کر دیکھنا پوگو بھی کیونکہ تمہیں پوگو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور فیڈر تم ایسا کرو کہ ایبینٹ کا لے لو ہاں وہ تھوڑا گرہ مہنگا ہے لیکن تھوڑی قوالٹی کا ہے میں نہیں چاہتا پلاسٹک کے فیڈروں میں دودھ پی کے تمہوں کا نا حازمہ خراب ہو جائے اور تمہیں کوئی اور پرابلم ہو جائے کیونکہ پہلی تمہارا ذہن تو ہے کوئی نہیں تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا سمجھے ہو نا دل کا اچھا ہوں دل کا میں اچھا ہوں مشورے میں اچھے دے دیتا ہوں تو یہ چیز ہے تو بابر آزم کیا یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تھے یہ اب کس کس لیول پر تھے یہ میں کچھ شوٹی سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی وہ جو اس میں نا بابر اور اور جیسے کہتے ہیں شاہین وہ تو بنے ہیں جیسے کہتے ہیں فرنٹ نیم اب میرا باس چلتا تو میں تو کچھ اور نام بھی ڈراؤٹ کرتا ہے دیکھو کرکٹ میں میں نے کرکٹ کی ایک سائکولوجسٹ کا میں نے کہیں انٹرویو دیکھا تھا یا کہیں پڑھا تھا اس کے بارے میں اس نے بہت سے بردست بات کی تھی اس نے کہا تھا دیکھو پلیئر اگر رنز کر رہے لیکن جیسے کہتے ہیں پیچز میں کر رہے اور اس کے رنز کا میچ کی اوپر کوئی امپیکٹ نہیں پڑھ رہا ٹیم نہیں جیت پا رہی اس کے رنز کرنے کی وجہ سے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے لیے کھیل رہے اب یہ بات اسے پتا ہے یا نہیں پتا یہ ایک الاعیدہ مدہ ہے لیکن وہ کھیل اپنے لیے رہا ہوتا ہے اپنی جگہ کے لیے اور ہمارا یہ مسئلہ ہے اب ہم نا چیزوں کی ٹیکنیکیلٹیز پہ نہیں جاتے پوچھو کیسے سرکار انہوں نے مار مار کے آپ کو دھمبا بنایا ہے نو سو کے قریب انہوں نے گیندے کھیلی ہیں آٹھ سو ایٹ نائنٹی پلس کچھ گیندے ہیں انگلینڈ نے کھیلی ہیں پہلے ٹیسٹ میچ میں آٹھ سو تہیس رن انہوں نے مارے ہیں آپ کو بگا بگا کے آپ کے فیلڈرز کا انہوں نے بیڑا کرک کر دیا تو جب آپ کی سیکنڈ بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی تھکے ٹکٹے آپ کی اوپنر گئے تھے تو ٹانگیں کہاں سے چلتی ان کی بھائی وہ کونسا چون پراش پی کر گئے تھے یا کھا کر گئے تھے کننگز کھیلنے ٹانگیں نہیں چلیں کسی کا قلعہ نکلا کسی نے کیاہش دے دیا یہ گھور کیا کرو ان باتوں کے اوپر جانوز تو یہ جو فغر زمان بات کر رہا ہے نا یہ صرف ایک سینٹیمنٹل ایسپیکٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہاں ہاں صاف سی بات ہے ایموشنل ایک بات ہے اس کے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے بابر آزم نیڈیڈ ریسٹ ٹھیک ہے دے دیا شاہین نیڈیڈ ریسٹ دے دیا اب میں پھر وہی بات کروں گا مسئلہ یہ نہیں ہے یہ ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں تم لوگ یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے نا تم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ان کی کرکٹ ختم ہو گئی ہے نہیں اب ان کی کرکٹ نہیں ختم ہو گئی کرکٹ ان کے اندر بہت ہے ابھی دونوں تیس کی نہیں ہوئے یار بلکہ انفیکٹ بابر انتیس کا ہے اور شاہین میرا خالق 24 پچیس کا ہوگا اتنے کہ یہ شاہین ہے تو کرکٹ تو بہت باقی ہے میرا مدہ یہ ہے کہ اب جب یہ نیکسٹ ٹیم میں آئے نہ بے شک یہ سال کا بھی دونوں گیپ لینے کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ سال بار جب ریڈی ہو کر آئیں گے رکھ تو یہ ٹیم میں اس ٹیم بھی لیا جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ ان کو ٹیم میں نہیں رکھا جائے گا ٹیم میں یہ آ جائیں گے لیکن جب یہ آئیں نا تو ان کی پرفارمس تگڑی ہو پھر کیونکہ اگر اسی طرح کی پرفارمس دینے دیتے ہوئے یہ دوبارہ ٹیم میں آگے پھر زلیل ہوں گے پھر نکالے جائیں گے پھر آئیں گے پھر نہیں کچھ کر پائے پھر نکالے جائیں گے اسی طرح کرتے کرتے گائب ہو جائیں گے اور آپ کے کرکٹ کے جو دو مین نام ہیں وہ زلیل و رسوہ ہو جائیں گے سمپل اس دائیت اس میں پھر کسی کو بات اچھی لگتی ہے بلی لگتی ہے وہ اس کا اپنا وہ ہے میرا گامہ آپ لوگوں کو بتانا کہ میں کیا سوچنا ہوں تو میرے نزدیک ٹھیک فیصلہ ہوا ہے ان کو ریسٹ دینے کا بلکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہے یہ جائیں اپنی اپنی فٹنس پہ کام کریں اپنی اپنی کمزوریوں پہ کام کریں ٹائم لیں کوئی دکت نہیں ہے ان دونوں کے پائے کا بیٹسمن یا بولر اگلے ایک سال میں تیار نہیں ہونے والا یس یہ میں آپ کو بتا دوں نہیں تیار ہوگا نا ایک سال میں مجھے بتائیں وہ آوٹ آف نو ویر آپ کو آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دے جائے اچانک سے آپ کی ڈومیسٹک رکٹ میں ایک بھومرہ اوبر آئے اور وہ آ کر ڈومینیٹ کر لے وہ ایک علیہدہ چیز ہے وہ ایک علیہدہ چیز ہے وہ بہت مشکل ہونا ٹھیک ہے نا وہ بس جسے کہتے ہیں نا تھوڑی قسمت کافی ساری محنت وہ اس حساب سے وہ چیز چلتی ہے all of a sudden ایسا نہیں ہوتا کہ بھومرہ پرکٹ ہو گیا ہے آپ کی کرکٹ میں اور اب وہ سنبھال لے گا ایک سال میں نہ تو کوئی آپ کا بیٹسمن بابر آزم بننے والا ہے نہ آپ کا کوئی فاسٹ بالر شاہنشاہ فریدی بننے والا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ان کا بریک ہے جب یہ دونوں واپس ہیں نا تو یہ فارم میں ہو ورنہ ان کا آنا جانا جو ہے نا وہ لگا رہے گا جیسے آپ اپنے کزنوں کے گھر جاتے ہیں اور پھر one fine morning آپ کے رشتے کی بات ہوتی ہے آپ مانتے نہیں ہیں اور آپ اپنے اببا جی کی اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ختم کرا لیتے ہیں ادھر بھی یہی ہوگا کہ one fine morning پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یار ان کو کافی زیادہ چانسز دیئے تھے نہیں ان کا کچھ بن سکا اب وہ ہمارے plans کا حصہ نہیں ہیں جیسے آپ کے کئی ایکس کرکٹرز اسی کلھاڑے کے نیچے آگئے ہیں سمجھے ہو اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ